اومو ڈیوز مستقبل کی تاریخ قصت نمبر اٹھارہ نو تھائی سیلف خود کو پہچانو نہ ڈیٹائزم لبرل ہے نہ انسانیت لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ ڈیٹائزم انسانیت مخالف نہیں یہ انسانی محسوسات کا بھی مخالف نہیں اس کے نزدیک وہ از خود کوئی اندرونی وقت نہیں رکھتے جب ہم نے انسانیت کے تین این فرقوں کا جائزہ لیا تھا تو ہم نے سوال کیا تھا کہ ان میں سے کون سے تجربات سب سے زیادہ اہم ہیں بیتھون کی پانچویں سیمفنی کو سننا چک بیری کا گیت کسی پگمی اپتدائیہ نگمہ یا کسی گصہ بھر بھیڑیے کے گھرگرات ڈیٹا کا پیروکار تو یہ کہے گا کہ یہ سوال ہی گلت ہے کیونکہ اس سے پیدا ہونے والی محسوسات کی بجائے محسیکی کی قدر اس میں موجود ڈیٹا کے میار پر پرکھنا چاہیے تو عدد و شمار کا کوئی مائر شاید یہ کہے کہ پانچویں سیمفنی میں پگمی کے اپتدائیہ گیت کے مقابلے میں بہت زیادہ ڈیٹا موجود ہے کیونکہ اس میں زیادہ سر اور تال موجود ہوتے ہیں اور یہ دوسری کئی محسیکی کی طرزوں سے ربط رکھتی ہے لہٰذا پانچویں سیمفنی کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ تجزیاتی کوئت درکار ہوتی ہے اور اس سے آپ بہت زیادہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں اس نظریہ کے مطابق محسیکی ایک ریاضی طریقہ ہے ریاضی نہ صرف محسیکی کے ہر ٹکڑے کو بیان کر سکتی ہے بلکہ ان کے درمیان ربط کو بھی لہذا آپ ہر سیمفنی گیت اور گھرگرات کی قدر کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ قیمتی کون ہے یہ اہم نہیں کہ ان سے انسانوں یا بھیڑیوں میں کیا محسوسات بیدار ہوئے یقیناً گزشتہ ستر ہزار سالوں میں انسانی محسوساتی کائنات کی سب سے اہم ڈیٹا تجزیاتی الگوریتم رہی ہے اس لیے انہیں اتنا تقدس بھی ملا لیکن شاید ہم جلدی اس مقام پر پہنچ جائیں یہاں یہ الگوریتم پیچھے رہ جائے یا شاید بوجھ بن جائے سیپین ہزاروں سال پہلے افریقہ کے میدانوں میں نمودار ہوئے اور ان کی الگوریتم اکیسمی صدی کے ڈیٹا بھاو سے مناسبت نہیں رکھتی ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ انسانی محسوساتی نظام کو بہتر بنا دیں مگر شاید یہ کافی نہ ہو ہر چیز کا انٹرنیٹ شاید جلدی اتنا زیادہ اور تیز رفتار ڈیٹا کا بھاو پیدا کر دے جسے شاید بہتر انسانی الگوریتم بھی نہ سنبھال سکے جب گھوڑے گاڑیوں کی جگہ کاریں بنی تو ہم نے گھوڑوں کو بہتر نہیں بنایا تھا ہم نے انہیں ریٹائر کر دیا تھا شاید ہومو سیپین کے ساتھ بھی یہی کرنے کا وقت آ گیا ہے ڈیٹائزم انسانیت سے ایک خالص عملی رویہ رکھتا ہے یہ انسانی محسوسات کی قدر صرف ڈیٹا تیزیاتی عمل میں ان کی نسبت سے تیع کرتا ہے اگر ہم میں ایک الگوریتم بنا سکے جو یہی کام زیادہ طریقے سے سر انجام دے تو انسانی محسوسات اپنی حسیت کھو دیں گے لہذا اگر ہم صرف ٹیکسی ڈرائیور اور ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ محسیکار شائر اور قانوندان بھی آلا کمپیٹر پروگراموں سے بدل دیں تو شاید ان پروگراموں میں کوئی شعور نہ ہو نہ کوئی ذاتی احساس ہو تب بھی کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی انسانیت پرست انسانی احساسات کے تقدس کا راہ گلاپتا ہے تو ڈیٹا والے اسے جذباتی کہہ کر مصرد کر دیتے ہیں جس احساس کی آپ تعریف کر رہے ہیں وہ فرسودہ یا تیاتی کیمیائی الگوریتم ہے افریقہ کے میدانوں میں یہ الگوریتم کمال مہارت ہے بیسویں صدی میں بھی یہ اسکری اور معاشی ضروریات کے لیے لازم تھا لیکن جلد ہی ہمارے پاس بہتر الگوریتم ہوں گی ہالی ووڈ کی بہت سائنس فکشن فلموں میں انسانوں کو کھلائی حملوں کا سامنا ہوتا ہے باغی روبوٹوں کی فوج کا یا کوئی سوپر کمپیٹر جو انہیں مٹانے کے در پہ ہو انسانیت تباہی کے قریب نظر آتی ہے مگر بلکل آخری لمحے میں انسانیت فتح مند رہتی ہے ایک ایسی شئے کی وجہ سے جو کھلائی اجنبی روبوٹ اور سوپر کمپیٹر بھول گئے تھے یعنی محبت ہیرو جسے اب تک سوپر کمپیٹر بہ آسانی چکمیں دے رہا تھا اور جس کا جسم روبوٹ کی گولیوں سے چھلنی ہے وہ اپنی محبوبہ سے متاثر ہو کر ایک بلکل غیر متوقع چال چلتا ہے جس سے دشمن حیرت زیادہ رہ جاتے ہیں ڈیٹا والے ایسے مناظر کو بلکل اہمکان نہ سمجھتے ہیں کیا مسئیبت ہے وہ ہالی ووڈ کے سکرین رائٹر کو ڈانٹتے ہیں بس یہی لکھ سکتے ہو محبت اور وہ بھی کوئی افلاتونی کائناتی عشق نہیں بلکہ دو پستانیوں کے درمیان جن سکشش کیا تمہارے خیال میں واقعی ایک سوپر کمپیٹر یا دوسری دنیا کے بشندے جنہوں نے ساری کائنات فتح کر لی وہ کسی ہارمون کے اکھرائی سے حیرت زدہ رہ جائیں گے انسانی محسوسات کا ڈیٹا کے طریقوں سے موازنہ کر کے ڈیٹائزم ہماری حاکمیت اور معینی کے بنیادی اداروں کو مسرد کرتا ہے اور ایک زبردست مذہبی نکلاب کا آغاز کرتا ہے جیسا کہ اٹھاروی صدی کے بعد سے نہیں دیکھا گیا تھا لوکی، ہیوم اور والٹیر کے زمانے میں انسانیت پرست کہتے تھے کہ خدا انسانی ذین کا مفروضہ ہے ڈیٹائزم اب انسانیت کو اسی کی دوا کی کھراک دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہاں خدا انسانی ذین کی پیداوار ہے لیکن انسانی ذین خود میز بائیو کی میاہی الگوریتم ہے اٹھاروی صدی میں انسانیت نے دنیا کا فکری رکھ الائی مرکزیت سے انسانوں کی جانب موڑ کر خدا کو بیکار کر دیا تھا اب اکی اسمی صدی میں ڈیٹائزم ہومو مرکزیت سے ڈیٹا مرکزیت کی جانب موڑ کر انسانوں کو بیکار کر سکتا ہے ڈیٹا کا یہ انقلاب اگر ایک یا دو صدیاں نہیں تو چند دہائیاں ضرور لگائے گا لیکن وہ انسانیت کا انقلاب بھی رات بھر میں تو نہیں آ گیا تھا ابتدا میں انسان خدا پر یقین کرتے رہے یہ دلیل دیتے رہے کہ انسان اس لیے مقدس ہے کہ خدا نے اسے کسی الوحی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے بہت بعد میں چند لوگوں کو یہ کہنے کی جرعت ہوئی کہ انسانیت خود بھی مقدس ہے اور خدا کوئی وجود نہیں رکھتا اسی طرح آئی زیادہ تار ڈیٹا والے یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا انٹرنیٹ مقصد ہے کیونکہ اسے انسان کے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے تخلیق کر رہا ہے لیکن بلا کر شاید ہر چیز کا انٹرنیٹ خود اپنی ذات میں ہی مقدس ہو جائے دنیا کے منظر نامے میں یہ حموم مرکزی سے ڈیٹا مرکزی کی تبدیلی محض ایک فلسفیانہ انقلاب نہیں ہے یہ ایک عملی انقلاب ہوگا تمام واقع اہم انقلاب عملی ہوتے ہیں انسانیت کا یہ خیال کہ انسانوں نے خدا کو ایجاد کیا تھا اس لئے اہم تھا کہ اس کے بہت دور رس نتائج تھے اسی طرح ڈیٹائزم کا یہ خیال کہ آیات الگوریتم ہے اپنی روز مرہ کے مزمرات کی وجہ سے بہت اہم ہے نظریات صرف اس وقت دنیا کو بدلتے ہیں جب وہ ہمارے روئیوں کو بدل دیں قدیم بابل میں افراد جب کسی مشکل کا سامنا ہوتا تو وہ رات کی تاریکی مقامی مندر کی انچائی پر چڑھ کر آسمان کا نظارہ کرتے بابل والوں کو یقین تھا کہ ستارے ہماری قسمت کے مالک ہیں اور ہمارے مستقبل کی نوید دیتے ہیں ان ستاروں کو دیکھ کر علیان بابل یہ تیع کرتے کہ رشتہ ازدواج میں بننا ہے کھیتوں میں حل چلانا ہے یا لام پر جانا ہے ان کے فلسفیانہ اعتقادات بہت عملی طریقوں میں بدل جاتے تھے مذہبی صحیفے مسئلہ نسائیت اور یہودیت کے ایک بالکل مختلف قانی سناتے تھے ستارے جھوٹ بولتے ہیں خدا جو ستاروں کا مالک ہے اس نے بائبل میں تمام سچائی بیان کر دی ہے لہٰذا ستاروں کے مشاہدے کی بجائے بائبل کا مطالعہ کرو یہ بھی ایک عملی تجبیز تھی جب افراد کو یہ معلوم کرنا ہوتا تھا کہ وہ کس سے شادی کریں کس پیشے کا انتخاب کریں کیا جنگ کا آغاز کرنا ٹھیک ہے تو وہ بائبل کا مطالعہ کر کے اس سے مشورہ لیتے پھر انسانیت پرست ایک بالکل نہیں قانی لے کر آئے انسانوں نے خدا کو تخلیق کیا بائبل تحریر کی اور پھر ہزارہ مختلف طریقوں سے اس کی تفسیر کی لہذا انسان خود دی تمام سچائیوں کا مارکز ہے آپ ایک پر ترگیب انسانی تخلیق کے طور پر تو بائبل کا مطالعہ کر سکتے ہیں لیکن اس کی آپ کو واقعی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو کسی مسئلے کا سامنا ہے تو اپنی ذات میں جانکو اور اپنی اندرونی آواز پر عمل کرو پھر انسانیت نے تفصیل سے بیان کیا کہ اپنی آواز کیسے سننی چاہیے اس قسم کے مشورے دیئے کہ گروبی افتاب کا منظر دیکھو گویٹو کو پڑھو نیجی ڈائری لکھو کسی دوست سے دل کی بات کہو اور جمہوری انتخابات کراؤ صدیوں تک سائنسدان بھی انسانیت پرستوں کے مشورے مانتے رہے جب طبیعت دان سوچتے ہیں کہ کیا انہیں شادی کرنی چاہیے تو وہ بھی گروبی افتاب کے مناظر پر نظریں جمع کر اپنی ذات سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے جب کوئی کیمیادان یہ سوچتا کہ وہ کیا ایک مسائل سے برپور نوکری کو قبول کرے تو وہ اپنی نیجی ڈائری میں لکھتا اور کسی قریبی دوست سے دل کی بات کہتا جب حیاتیاد دان یہ بیعث کرتے کہ جنگ شروع کریں یا آمن مائدے پر دستخط کریں تو وہ بھی جمہوری انتخاب میں ووڈ ڈالتے جب ذینی سائنسدان اپنی حیرت انگیز اجادوں کے بارے میں کتاب میں لکھتے تو وہ بھی اکثر پہلے صفحے پر گوئٹے کا کوئی متاثر کن کول تحریر کرتے یہ سائنس اور انسانیت میں جدید اشتراک کی بنیاد تھی جس نے جدید یان اور جدید یین کے درمیان جذبات اور دلائل کے درمیان تجربہ گاہ اور میوزیم کے درمیان سنتی پیداوار اور سوپر مارکیٹ کے درمیان نازک توازن برقرار رکھا سائنسدانوں نے نہ صرف انسانی محسوسات کو تقدس دیا بلکہ ایسا کرنے کا ایک بہترین ارتکائی جواز بھی تلاش کیا ڈارون کے بعد ایاتیات دانوں نے یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ ایساسات پیچیدہ الگوریدم ہیں جنہیں ارتکان تراشا ہے تاکہ وہ درست فیصلے کر سکیں ہماری محبتیں خوف اور جذبات کوئی محب میں روحانی حادثات نہیں جو میں از شاعری لکھنے کے لیے موضوع ہوں بلکہ ان میں لاکھوں سالوں کی عملی زہانت ملفوف ہے جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو آپ کو چند رائبوں یا پادریوں سے مشورہ ملتا ہے جو قدیم جروشلم میں رہتے تھے اس کے مقابلے میں جب آپ اپنے اندر کی آواز سنتے ہیں تو آپ ایک الگوریدم کو دیکھ رہے ہیں جو ارتکا کے لاکھوں سالوں کی پیداوار ہے اور جو فطری چناؤ کے سخترین کوالٹی کنٹرول کے امتحانوں سے گزری ہے آپ کے محسوسات لاکھوں ابا کی آواز ہیں جن میں سے ہر ایک ناممکن حالات میں زندہ رہا اور اپنے وارث پیدا کیے آپ کے احساسات گلتیوں سے پاک نہیں لیکن یقیناً وہ رہنمائی کے کسی دوسرے ذریعے سے بہتر ہیں لہٰذا کنفیوشیس رسول یا سٹالن کے زمانے میں لوگوں کو کنفیوشیس اسلام یا کمیونیزم کی بجائے اپنے احساسات کی بات سننی چاہیے تھی لیکن اب اکیسمی صدی میں محسوسات بھی دنیا کے سب سے بہتر الگوریتم نہیں اب ہم ایسے بہتر الگوریتم بنا رہے ہیں جو کمپیوٹر کی بے مثال طاقت اور عدد و شمار کے وسیع زکائر استعمال کرتے ہیں گوگل اور فیس بک کے الگوریتم نہ صرف آپ کے محسوسات سے بہت خوبی واقف ہیں بلکہ وہ آپ کے متعلق بہت سی ایسے مختلف باتیں بھی جانتے ہیں جو آپ کے گمان سے بھی باہر ہوں لہٰذا اب آپ کو اپنے محسوسات کی بجائے انخارجی الگوریتم کو سننا چاہیے جمہوری انتخابات کا کیا فائدہ اگر الگوریتم نہ صرف یہ معلوم ہو کہ کون شخص کس کو ووٹ دے گا بلکہ وہ فکری اندرونی وجہ بھی کہ کوئی شخص کیوں ڈیموکریٹ ہوتا ہے جبکہ کوئی دوسرا ریپبلیکن جبکہ انسانیت کا حکم تھا کہ اپنے دل کی بات سنو اب ڈیٹائزم یہ کہتا ہے کہ الگوریتم کو سنو وہ تمہارے ایساسات سے واقف ہیں جب آپ اس فکر میں ہو کہ کس سے شادی کریں کون سے پیشے کو اپنائیں اور کیا کسی جنگ کا آغاز کریں تو ڈیٹائزم یہ بتاتا ہے کہ کسی انچی چوٹی پر کھڑے ہو کر سمندر کو سمندری لہروں میں گھروب ہوتے دیکھنا وقت کا مکمل زیاں ہے اسی طرح کسی میوزیم کی سیر بھی فضول ہے کوئی نجی ڈائری لکھنا اور کسی دوست سے دل کی بات کہنا بھی لیکن پھر بھی درست فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو بہتر خود آگائی درکار ہے لیکن اگر آپ اکیسمی صدی میں اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں تو پہاڑ پر چلنے میوزیم جانے یا ڈائری لکھنے سے بہتر طریقے موجود ہیں ڈیٹا والوں کی چند عملی تجاویز یہ ہیں اپنے آپ کو دریافت کرنا چاہتے ہیں ڈیٹائزم پوچھتا ہے تو پہاڑوں اور اجائب گھروں کو بھول جائیں کیا آپ نے اپنا ڈی اینے مرتب کرا لیا نہیں تو کس بات کا انتظار ہے آج ہی جا کر اپنے بین بھائیوں والدین اور ان کے والدین کو بھی اس بات پر راضی کیجئے کہ وہ اپنا ڈی اینے کے نقشے بنوائیں ان کا ڈیٹا آپ کے لیے بہت اہم ہے اور کیا آپ نے ان بائیومیٹریکلات کے بارے میں سنا ہے جو سارا دن آپ کے خون کے دباؤ اور نبس کی رفتار پر نظر رکھتے ہیں خوب تو ان سے ایک خرید لیجئے اور اسے فون سے منسلک کیجئے جب آپ خریداری پر نکلیں تو ایک کمرہ اور مایکرو فون بھی خرید لیں اپنے تمام افعال کو ریکارڈ کیجئے اور اسے انٹرنیٹ پر لگائیے گوگل اور فیس بک کو اجازت دیجئے کہ وہ آپ کی تمام ای میل پڑھ سکے آپ کے تمام پیغمات اور انٹرنیٹ گفتگو دیکھ سکے آپ کی تمام پسندیدگیوں اور کمپیوٹر پر کلک کا ریکارڈ رکھے اگر آپ یہ سب کریں گے تو تمام چیزوں کے انٹرنیٹ کی عظیم الگوریدم آپ کو بتائے گی کہ کس سے شادی کرنی ہے کس پیشے کا انتخاب بہتر ہے اور کیا جنگ کی ابتدا مناسب ہے لیکن یہ عظیم الگوریدم کہاں سے آتی ہے یہ ڈیٹائزم کا اصرار ہے بلکل جیسے عیسائیت کے مطابق ہم انسان نہ خدا کو سمجھ سکتے ہیں نہ اس کی عظیم منصوبوں کو اسی طرح ڈیٹائزم کے مطابق انسانی ذین میں ان نظیم الگوریدم کو نہیں سمجھ سکتا پھر الوقت یہ الگوریدم زیادہ تار انسانی ہیکرز تحریر کرتے ہیں لیکن واقعی ایم الگوریدم مثلا گوگل کا دریافتی سرچ انجن بہت بڑی جماعتیں مل کر بناتی ہیں اس میں سے ہر رکوان اس صفے کا ایک حصہ جانتا ہے اور کوئی بھی اس الگوریدم کو مکمل طور پر نہیں جانتا پھر اب سمجھ دار مشینوں اور مسنوعی اصابی نیٹورک کے وجود میں آنے کے بعد زیادہ سے زیادہ الگوریدم خود با خود ابر رہی ہے جو اپنی گلتیوں سے سیکھ کر خود کو بہتر بناتی ہے وہ عدد و شمار کا اتنا بڑی تعداد میں تجزیہ کرتی ہے کہ جو انسانی فہم سے باہر ہے وہ طریقوں کو پہچانتی ہے اور ایسی حکمت عملی وضع کرتی ہے جو انسانی ذین کے گرفت سے باہر تھی ممکن ہے کہ ابتدا میں کسی الگوریدم کا تقم انسان نے بویا ہو لیکن پھر اپنی نمو کے ساتھ یہ راستہ خود بناتی ہے ان راستوں پر سفر کرتی ہے جہاں انسان کبھی نہیں گئے تھے اور جہاں انسان ان کا تاقب بھی نہ کر سکیں قدرتی طور پر ڈیٹائزم کی اپنے نقاد اور منکر ہیں جیسا کہ ہم تیسرے باب میں دیکھ چکے ہیں یہ غیر یقینی ہے کہ کیا آیات واقعی صرف ڈیٹا کا بھاؤ بن سکتی ہے کم از کم موجودہ وقت میں تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ڈیٹا کا بھاؤ کیسے شعور اور ذاتی محسوسات پیدا کرتا ہے ممکن ہے کہ بیس سالوں میں یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آکرکھار ہم یہ دریافت کریں کہ آیات الگوریدم نہیں ہوتی یہ بھی غیر یقینی ہے کہ کیا زندگی محس فیصلے کرنے کا نام ہے ڈیٹا والوں کی اثر سے آیاتیاتی سائنس اور سماجی سائنس دونوں فیصلہ کرنے کے عمل کی علفت میں گرفتار ہیں جیسے انسانی زندگی کا بس یہی مقصد ہو لیکن کیا واقعی ایسا ہی ہے ایساسات جذبات اور کھیالات یقین فیصلہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں لیکن واقعی کیا یہی ان کا وائد مقصد ہے ڈیٹائزم فیصلہ کرنے کے عمل کو زیادہ بے تطریقے سے سمجھ رہا ہے لیکن شاید زندگی کے بارے میں یہ بہت ترچہ نظریہ اپنا رہا ہے ڈیٹائزم کی تعلیمات کا تنقیدی جائزہ نہ صرف اکیسمی صدی کا سب سے بڑا سائنسی چیلنج ہے بلکہ سب سے اہم فوری سیاسی اور معاشی منصوبہ بھی سیاسی اور سماجی سائنس کے مہارین کو خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ جب ہم ایات کو اداد و شمار کا تیزیہ کرنے یا فیصلہ کرنے کا عمل سمجھتے ہیں تو کیا ہم سب کچھ بھول رہے ہیں شاید کائنات میں ایسی کوئی بھی چیز ہو جسے میت اداد و شمار میں بیان نہ کیا جا سکتا ہو فرض کیجئے کہ بے شعوری الگوریتم بلاکر با شعوری زانت کو تمام معلوم دیٹا تیزیاتی کاموں میں پیچھے چھوڑ دیں تو پھر ان با شعور زانت کی جگہ بے شعور الگوریتم کے آ جانے سے ہم کیا کھو دیں گے یقیناً اگر ڈیٹائزم غلط بھی ہے اور میز الگوریتم ہی نہیں تو اس سے لازمان ڈیٹائزم دنیا کو فتح کرنے میں ناکام نہیں رہے گا بہت سے سابقہ مذائب اپنی حقائق سے ثابت گلتیوں کے باوجود انتہائی مقبول اور طاقتور ثابت ہوئے اگر عیسائیت اور اشتراکیت ایسا کر سکتے ہیں تو ڈیٹائزم کیوں نہیں ڈیٹائزم کے بالخصوص بہت اچھے امکانات ہیں کیونکہ فی الوقت یہ تمام سائنسی شعبوں میں پھیل رہا ہے ایک متحد سائنسی محاذ ایک ناکابل شکست قائدہ بن سکتا ہے کسی سائنسی بنیاد کا مقابلہ کرنا بہت دشوار ہے اب تک تمام سائنسی دنیا نے کوئی اکلوتی بنیاد نہیں اپنائی تھی لہٰذا کسی ایسے شعبے کے سکالر کو کوئی بھی خارجی منکر نظریہ برامد درامد کر سکتا ہے لیکن اگر محسیقاروں سے مائرین یا تیات تک سب عدد و شمار کی ہی بنیاد کو استعمال کریں تو بین الشباطی مداخلہ صرف اسی بنیاد کو مضبوط ہی کرے گی لہذا اگر یہ نمونہ ناکس بھی ہو تب بھی اس کا مقابلہ کرنا بہت دشوار ہوگا اگر ڈیٹائزم دنیا کو فتح کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو انسانوں کا کیا ہوگا ابتدا میں شاید ڈیٹائزم انسانیت کے صحت مسررت اور طاقت کے حصول کو مضبوط کرے گا ڈیٹائزم ان انسانی تمناوں کے حصول کا وعدہ کر کے فروک پائے گا عبدیت کامل مسررت اور تخلیق کی الوحی قوت حاصل کرنے کے لیے دد و شمار کی جس قدر عظیم مقدار کا تجزیہ کرنا لازم ہوگا وہ انسانی ذین کی استعداد سے باہر ہے لیکن الگوریتم یہ ہمارے لیے کر گزرے گی لیکن جب حکمیت انسانوں سے الگوریتم کو منتقل ہوگی تو انسانیت کے منصوبے بیپس و پشت چلے جائیں گے ایک بار جب ہم مفوق کو فیتی نکتہ نظر تر کر کے ڈیٹا فوقیت کی سوچ اپنا لیں تو انسانی صحت اور مسررت بہت گہر اہم ہو جائیں گے ان فرسودہ ڈیٹی تجزیاتی مشینوں کے بارے میں بلا اتنے تردد کی کیا ضرورت ہے جبکہ بہت بہتر تجزیاتی مارڈل مجسر ہوں گے ہم ہر چیز کا انٹرنیٹ اسمید میں بنا رہے ہیں کہ اس سے ہمیں صحت مسررت اور طاقت نصیب ہوگی لیکن ایک بار ہر چیز کا انٹرنیٹ مکمل ہو کر فاعل ہو گیا تو ممکن ہے کہ انسان انجینئر سے گٹ کر میز ایک چپ ہی رہ جائے پھر عدد و شمار کا ایک حصہ اور بلاکھر عدد و شمار کے بھاؤں میں ایسے گل جائیں جیسے پرشور دریا میں مٹی کا ایک لو تھڑا ڈیٹائزم سے ہوموسیپین کو وہی خطرہ لاحق ہے جو ہوموسیپین نے دوسرے تمام انسانوں کے ساتھ کیا تھا تاریخ کے دورانیے میں انسانوں نے ایک عالمی نیٹورک قائم کیا اور پھر ہر چیز کی قدر اس نیٹورک میں اس کے مقام کی بنیاد پر مقرر کی آزاروں سالوں تک اس سے انسانی تاثب اور گرور کو فروغ ملا کیونکہ انسان خود اس نیٹورک میں سب سے اہم فریز اثر انجام دے رہا تھا تو اس کی کامیابی کا سیرہ اپنے سر باننے اور خود کو اشرف المخلوقات سمجھنا آسان تھا دوسرے تمام ہیوانات کی زندگی اور محسوسات کی قدر کم تھی کیونکہ وہ خاص سے غیر اہم کام انجام دے رہے تھے جب بھی کوئی جانور کوئی بھی کام انجام نہیں دے رہا تھا تو وہ مفقود ہو گیا لیکن ایک بار جب ہم انسان بھی اس نیٹورک میں اپنی فیلی اہمیت کھو دیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم دراصل اشرف المخلوقات نہیں ہیں وئی میار جو ہم خود نے اپنے لئے تجویز کیا تھا ہمیں بھی محمد اور چینی دریائی لا مقامے گم کر دے گا مڑ کر دیکھیں گے تو نوہ انسان بھی اس کائناتی عدد و شمار کے بھاؤ میں محض ایک لہر ہی ہوگی ہم مستقبل کی پیشن کوئی واقعی نہیں کر سکتے ٹیکنالوجی تائینی نہیں ہے ایک ہی ٹیکنالوجی بہت سے مختلف اقسام کے معاشرے قائم کر سکتی ہے مثلاً سنتی انقلاب کی ٹیکنالوجی ریل، بجلی، ریڈیو، ٹیلی فون سے ہی استراکی عامر، فاشسٹ حکومتیں یا آزاد اور جمہورتیں سب بھی من سکتی ہیں ذرا جنوبی اور شمالی کوریا کو دیکھئے دونے کے پاس ایک ہی ٹیکنالوجی ہے لیکن دونوں اسے بہت مختلف انداز میں استعمال کرتے ہیں مسنوعی زانت اور آیاتیاتی ٹیکنالوجی کے اوپرنے سے دنیا یقیناً بدل جائے گی لیکن یہ میز ایک ہی نتیجہ متین نہیں کرتی اس کتاب میں بیان کیے گئے سب مناظر کو امکانات سمجھنا چاہئے پیشین گوئی نہیں اگر آپ کو یہ امکانات نہ پسند ہیں تو آپ کے لئے دعوت فکر ہیں ایسے طریقے اختیار کیجئے کہ جس سے یہ امکانات پیدا نہ ہو سکیں لیکن نئے طریقوں سے سوچنا اور عمل کرنا آسان نہیں کیونکہ ہمارے افکار اور عمال عموماً موجود نظریات اور سماجی رسوم کے پابند ہوتے ہیں یہ کتاب ہماری موجودہ صورتحال کی ابتدا تلاش کرتی ہے تاکہ اس کی گریفت کم ہو سکے اور ہم اپنے مستقبل کے بارے میں زیادہ فکری روئیے اپنا سکیں ایک ہی وائد نظر کی پیشین گوئی کر کے ہمارا افک محدود کرنے کی بجائے یہ کتاب ہمارے فکر افک کو وسیع کر کے ہمیں بہت مطلوع مکانات سے مطارف کراتی ہے جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ملازمتوں کا بازار خاندان یا محول دوزر پچاس میں کیسے ہوں گے یا دنیا پر کون سا مذہب معاشی نظام یا سیاسی ڈانچہ غالب ہوگا لیکن افک کی یہ وسط بھی ہمیں پہلے سے زیادہ منتشیر اور بے حس کر کے الٹی تحصیر بھی دکھا سکتی ہے اتنے زیادہ مناظر اور امکانات کے ساتھ ہمیں کس چیز پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے دنیا پہلے سے زیادہ تیزی سے بدل رہی ہے اور ہمیں بڑی ناممکن تعداد میں اداد و شمار نظریات وعدوں اور خطروں کا سامنا ہے انسان ازاد مارکیٹ اجتماعی ذہنیت اور خارجی الگوریتم کو کچھ اس لیے بھی حاکمیت دے رہے ہیں کہ ہم دنیاوی سلاب سے نہیں نپڑ سکے ماضی میں معلومات کے بہاو کو روکنے سے سنسرشپ نافذ ہوتی تھی 21 صدی میں سنسرشپ کا طریقہ یہ ہے کہ افراد کو بہت زیادہ گہر متعلق معلومات کے ملبے میں دفنا دیا جائے ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کس چیز پر توجہ مرکوز کرنی ہے اور اپنا وقت گیر متعلقہ باتوں کی تحقیق اور بحث میں گزارتے ہیں قدیم زمانوں میں طاقت کے معنی ہوتے تھے ڈیٹا تھا کرسائی آئی طاقت کے معنی یہ جاننا ہے کہ کس چیز پر توجہ دینا ضروری نہیں تو اگر ہم ہر چیز پر خیال کریں تو ہمارا اپنے دنیا میں ہو رہی ہے تو ہمیں کس چیز پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے اگر ہم صرف چند ماہ کے دورانیے سے سوچیں تو ہمیں فوری مسائل پر گوھر کرنا چاہیے مثلا مشرق وستہ یورپ میں پناہ گزیروں کا مسئلہ اور چینی معیشت کا سست ہو جانا اگر ہم دہائیوں کے اعتبار سے سوچیں تو محولیاتی علودگی بڑھتی ہوئی سماجی نامواری اور ملازمتوں کے بازار میں رکھنا اہم مسائل ہیں لیکن اگر ہم واقعی زندگی کا اکتہارانہ جائزہ لیں تو تین بامی مربوط عملیات تمام مسائل اور واقعات پر حاوی نظر آتی ہیں نمبر ایک سائنس ایک ایسے قائدے کی جانے پڑھ رہی ہے جو سب چیزوں کا حادتہ کرتا ہے جس کے مطابق کا یاد الگوریدم ہے اور زندگی اداد و شمار کے تیزیہ کا نام ہے نمبر دو زانت شعور سے جدا ہو رہی ہے بے شعور لیکن بہت ذہن الگوریدم جلد ہم کو خود ہم سے بطر طور پر سمجھنے لگے گی یہ تین عملیات تین قلیدی سوالات پیدا کرتی ہیں جو مجھے امید ہے کہ اس کتاب کو مکمل کرنے کے بعد بھی آپ کے ذہنوں سے پیوس رہیں گے نمبر ایک کیا آیات واقعی صرف الگوریدم ہے اور کیا آیات واقعی صرف حدد و شمار کے تیزیہ کا عمل ہے نمبر دو کیا چیز زیادہ اہم ہے زانت یا شعور نمبر تین جب بہت ذہین الگوریدم ہمیں خود ہم سے بہتر طور پر سمجھنے لگیں گے تو معاشرے سیاست اور روز مرا کی زندگی کا کیا ہوگا موسیقی